فری لانس واکسن ٹیم کی جانب سے عالمی اکاؤں کے باسیوں کو بالخصوص گرافک ڈیزائنرز ویب انٹریکٹیو ڈیزائنرز یو آئی یو ایکس ڈیزائنرز اور موشن گرافک ڈیزائنرز کو ویلکم خوش حمدید اور السلام علیکم فوٹو شاپ میں بیک گراؤنڈ ریموف کرنے کے اس پارٹ ٹو میں آج ہم دیکھیں گے کہ چینل کے ذریعے ہم کس طریقے سے ماسک لگا سکتے ہیں اور کس طریقے سے سیلیکشن کر کے ہم بیک گراؤنڈ کو ریموف کر سکتے ہیں پارٹ ٹو میں ہم نے ایک سیمپل طریقہ دیکھا تھا کہ ہم بیک گراؤنڈ کو کس طریقے سے ریموف کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہم نے کوئی سیلیکشن ٹول جو ہے وہ یوز کیا تھا جس کا کیبورڈ شارٹکٹ ڈبلیو ہے پارٹ ٹو ذرا ایڈوانس نیچر کا ہے اس کے بعد جب ہم پارٹ ٹری میں پہنچیں گے اور کیلکولیشن کے ذریعے ہم ماسک لگائیں گے یا سیلیکشن کریں گے تو وہ اس سے بھی زیادہ تھوڑا ایڈوانس ہو جائے گا اب اس ٹریٹوریل میں تین باتیں ہم ڈسکس کریں گے نمبر ون ہے سیلیکشن جب بھی ہم نے ماسک لگانا ہوتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں سیلیکشن کرنا ہوتی ہے چونکہ جب تک کوئی چیز سیلیکٹ نہیں ہوگی ہم اس کو ماسک آؤٹ نہیں کر سکتے وہ ایمیج پورے کا پورا ہو سکتا ہے یا اس ایمیج کا کوئی پورشن ہو سکتا ہے یا کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہم نے سیلیکشن کی ہوگی تو اس کو ہم ماسک کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ہم نے سیلیکشن کس طریقے سے کرنی ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود All Photoshop Tools Explanation Urdu کے نام سے سیلیکشن ٹول والے جو ٹیٹوریلز ہیں وہ ضرور دیکھیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو سیلیکشن ٹول ہم نے پڑے تھے یہ دراصل کتنے مفید ہیں پارٹ ون میں ہم نے ریفائن ایچ اور سیلیکٹ اور ماسک کے حوالے سے بھی بات کی تھی آج ہمارا سارے کا سارا فوکس ہوگا چینلز کے اوپر تو اب ہم آتے ہیں فوٹوشاپ کے چینلز کی طرف کہ دراصل چینل جو ہیں وہ کیا ہے آر جی بی جو ریڈ گرین بلو تین چینل ہیں بیسیکلی یہ ڈیٹا انفارمیشن ہوتی ہے اس کے اندر ایک امیج جو آپ کو نظر آتا ہے اس کو تین فردر حصوں میں تقسیم کیا جاتا جسے فوٹوشاپ کے اندر ایک چینل کہتے ہیں تو چینلز کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ ونڈوز میں جائیں اور ونڈوز میں جا کے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے چینلز تو جو ہی آپ چینلز پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ چینلز جائے اوپن ہو جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک ہے سب سے پہلے آر جی بی تو آر جی بی یہ تینوں کا مجموعہ ہے لیکن اگر ہم صرف ریڈ کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ دیکھیں چونکہ سیلیکشن کا لفظ جو تھا وہ ریڈ کلر میں تھا تو جو ہی ہم نے ریڈ کو کلک کیا تو دراصل اتنے حصے میں اس نے وائٹ کر دیا وائٹ کا مطلب کیا ہوا کہ اتنا حصہ جو ہے وہ دراصل ہم نے سیلیکٹ کر لیا ہے کہ جہاں جہاں پہ ریڈ کلر تھا وہاں وہاں پہ اب ہمیں وائٹ نظر آنا شروع ہو گیا ہے اسی طریقے سے جب ہم بلو کی طرف جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ماسک جو ہے وہ یہاں سے ہائٹ کر دیا اسی طریقے سے یہاں پہ جو ماسک کا لفظ تھا وہ بھی ہائٹ کر دیا ریڈ پہ سیلیکشن کا لفظ غائب ہو گیا اور گرین کے اوپر جو ہے وہ ہمارا چینل کا لفظ لیکن اس میں ایک فرق آپ غور سے دیکھیں کہ ریڈ اور بلو جو ہے یہ اس نے پراپر ہائٹ کر دیئے لیکن چینل جو ہے یہ تھوڑا سا گری ٹون میں چلا گیا اس کی ریزن کیا ہے کہ جو آپ کا ریڈ کلر اور جو بلو ہے یہ پیور ہیں لیکن اس گرین کلر کے اندر تھوڑا سا بلیک بھی شامل ہے تو یہ جب میں ٹائپ کر رہا تھا تو میں نے انٹینشنلی چینل کا یہ کلر رکھا تاکہ آپ کو ایک پوائنٹ جو ہے وہ سمجھ بھی آسکے کہ جب کوئی کلر پیور ہوگا ہیو اس کا پیور ہوگا تو وہ اس چینل کو سیلیکٹ کرنے سے وہ دراصل اتنا حصہ جائے وہ سیلیکٹ کر لے گا اسی طریقے سے چینل کے اندر ایک الفا چینل ہم کریئٹ کرتے ہیں الفا چینل بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسپرینسی کا لیول ہے یعنی دراصل جب آپ کا بلو اور گرین ملتے ہیں یا گرین اور ریڈ ملتے ہیں تو یہ تینوں چینل مل کے آر جی بھی یا ہمارے سامنے جتنی بھی تصویریں ہیں جو ہم کیمرے سے کھینچتے ہیں یا ہم فیس بک پہ دیکھتے ہیں ٹویٹر پہ یا واتس ایپ کے اوپر تو وہ ان سب کے اندر دراصل آر جی بھی ہے چونکہ یہ ایڈیٹیف کلر موڈ ہے یہ آپ کا جو مونیٹر کلر والے ہوتے ہیں ان کے اندر آر جی بھی کلر بھی لچا وہ یوز ہوتا ہے لیکن جو آپ کا پرنٹ ہے وہ چونکہ سبٹریکٹیف موڈ ہے یعنی اس میں سے وہ چیزیں مائنس ہوتی ہیں وہ کلر انک کے ساتھ جن کا تعلق ہے تو اس کے اندر سی ایم وائی کی ہوگا یعنی سائین میجنٹا اور یلو تو سی ایم وائی جو ہے وہ آر جی بی کے بالکل اپوزٹ ہے یعنی جہاں پہ ریڈ سیلیکٹ ہوگا وہاں پہ سائین جو ہے وہ سیلیکٹ نہیں ہوگا یہ اس کے اپوزٹ ہوگا اسی طرح سے جب ہم گرین کو سیلیکٹ کریں گے یا گرین کو زیادہ کرتے چلے جائیں گے تو دراصل آپ کا میجنٹا جو ہے وہ کام ہونا شروع ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر کسی ایمیج کے اندر آپ کا بلو زیادہ ہے اور آپ اس بلو کاسٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو تھوڑا سا اس میں یلو ایڈ کرنا پڑے گا تو یہ سبٹریکٹیو اور ایڈیٹیو کلر موڈ جو ہے یہ ان کی ایک تھیری ہے جب ہم کلر تھیری کے حوالے سے ٹیٹوریل کریں گے تو پھر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ دراصل کلرز وہ کیا ہیں کلر کی ٹائپس کتنی ہے اور کلرز ایک گرافک ڈیزائنر کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ آپ کو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو تو چینلز کے رائٹ سائیڈ پر اگر آپ دیکھیں تو کی بورڈ شارٹ کارٹ دیا ہوا ہے کنٹرول ٹو جب ہم پریس کریں گے تو تینوں کی تینوں چینلز ہیں وہ کمپوزٹ ہو کے ہمارے سامنے ان کا لمس جو ریزلٹہ وہ نظر آ جائے گا اسی طریقے سے جب ہم کنٹرول ٹری کرتے ہیں کی بورڈ سے تو یہ ریڈ ہو جائے گا کنٹرول فور کریں گے تو گریم کنٹرول فائف کریں گے تو یہ آپ کا بلو چینل ہو جائے گا تو یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو یہ تین چار جو کیز ہیں یا بیک گراؤنڈ کو کس طریقے سے سیلیکٹ کر کے ہم ریپلیس کر سکتے ہیں تو سمپل سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں فرض کر لیں یہ آپ کے سامنے ایک چھلی پڑی رہی ہے یہ جو چھلی ہے اس کے پیچھے ایک وائٹ بیک گراؤنڈ ہے اسی طریقے سے یہ جو مور آپ کو نظر آ رہا ہے ایک آرٹ ورک اس کے پیچھے بلیک ہے یہ پیور بلیک ہے پر یہ پیور وائٹ ہے تو اس طرح کے امیجز بعض اوقات کلائنٹ جو ہے وہ آپ کو دے دیتا ہے یعنی وہ کامرس کی کوئی ویب سائٹ ہے یا ای کامرس کے حوالے سے کوئی سٹور بنا ہوا ہے آن لائن تو اس میں بہت ساری پروڈکٹس ہوتی ہیں تو کلائنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ موسٹلی اس طریقے سے وائٹ بیک گراؤنڈ کے اوپر یا گری سکیل کے اوپر یا بلیک کے اوپر آپ کو پروڈکٹس دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کی پی این جی بنا دیں تو اس طریقے سے جو سالڈ کلر ہوتے ہیں یہ چھٹکیوں میں آپ ان کو دور کر سکتے ہیں اس کے بہت سارے طریقے ہیں آپ سلیکٹ میں جا کے بھی کلر رینج کے ساتھ یہاں پہ وہ کلر جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں گے جو ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ جتنا حصہ آپ کو وائٹ نظر آ رہا ہے یہ دراصل آپ کو نظر آ رہی ہیں تو جب ہم اس کے اوپر ماسک لگائیں گے تو دراصل کیا کیا چونکہ وائٹ کلر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وائٹ کلر کی سلیکشن ہوتی ہے ماسک کے اندر اور بلیک جو ہے وہ ہائیڈ کر دیتا ہے تو جتنے حصے میں یہاں پہ آپ کو ماسک کے اندر یہ دیکھیں جتنا حصہ بلیک آپ کو نظر آ رہا تھا اتنے حصے میں سے جو چھلی تھی وہ غائب ہو گئی اور جتنا حصہ وائٹ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو آلٹ کی پریس کر کے جو ہی میں ماسک کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اس طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے اگر آپ اس ماسک کو انورس کر دیں تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول پریس کر کے آئی کی جو ہے وہ پریس کر دیں آئی فار انورس تو اس نے اب کیا کر دیا دراصل اس نے ایک ہی جھٹکے میں وہ جو وائٹ کلر تھا وہ بیگراؤنڈ پیچھے سے ریموو کر دیا اگر اس کے پیچھے ہم کو لیر کریٹ کر کے اس کے اندر ہم بلیک کلر فیل کر لیتے ہیں تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ جو وائٹ بیگراؤنڈ تھا وہ کلر رینج کی ایک کلک کے ساتھ ہم نے سیلیکٹ کیا اور اس کو ہم نے ریموو کر دیا تو ایک طریقہ یہ تھا جو ہم نے پہلے ٹیٹوریل میں دیکھا تھا کہ آپ کوک سیلیکشن ٹول کے ساتھ سیلیکٹ کرتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہو گیا کہ آپ سیلیکٹ کے مینیو میں چاہیں اور یہاں سے کلر رینج جو ہے وہ آپ فوٹو شاپ کو بتائیں گے کہ یہ کلر رینج ہے جو میں ریموو کرنا چاہتا ہوں یا سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تیسرا بھی ہے چینلز جو ہی ہم چینلز پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا ریڈ گرین بلو جو ہے یہ تینوں چینلز ہمیں نظر آ رہے ہیں تو اس کے اندر ہم نے سب سے زیادہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کنٹراسٹ دیکھتے ہیں کہ بلیک اور وائٹ پکسلز کا کنٹراسٹ ہے وہ زیادہ کس کے اندر ہے تو اگر ہم ریڈ کی اوپر کلک کریں تو یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو پیچھے وائٹ سرفیس ہے اور یہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے یہ جو چھلی ہے اس کے درمیان کنٹراسٹ کی ویلیو تو اتنی زیادہ نہیں ہے یعنی یہاں پہ لائٹ سا گری ہے اسی طرقے سے یہاں پہ وائٹ ہے تو اگر ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے تو یہ پراپر سیلیکشن نہیں ہوگی چونکہ اس کے اندر کنٹراسٹ نہیں ہے گرین کے اوپر جب ہم ایک دفعہ کلک کرتے ہیں تو گرین کے اندر بھی صورتحال ریڈ جیسی ہے لیکن جب ہم بلو چینل کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا چینل ہے جس میں یہاں پہ ہمیں کافی زیادہ ڈارک پکسلز مل رہے ہیں اور بیگرانڈ پہ ہمیں پیور وائٹ نظر آ رہا ہے تو جس چینل کے اندر کنٹراسٹ جو ہے وہ باقی دو چینل سے زیادہ اچھا ہوگا اس کو ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے ڈریک کر کے اس کو اس لیر کے اوپر آپ لیفٹ ماؤس کلک سے چھوڑیں گے تو یہ ایک دوپلیکٹ ہو جائے گی اگر آپ اس طریقے سے نہیں کرتے تو فرض کر لیں اس کو ہم نے ڈلیٹ کر دیا تو اب ہم نے چونکہ بلو چینل جو ہے اس کا ڈوپلیکٹ کرنا ہے تو آپ رائٹ کلک کریں اس کے اوپر اور رائٹ کلک کریں گے تو یہاں بھی لکھا ہوا آجے گا ڈوپلیکٹ چینل تو آپ نے یہ ڈوپلیکٹ چینل جائے یہ بنا لیا تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بلو کاپی بسیکلی یہ آپ کا ایلفا چینل ہو گیا ہے چونکہ اگر آپ ان چینلز کے اوپر کوئی کام کریں گے تو آپ کا جو امیج ہے وہ خراب ہو جائے گا تو اس لئے ہم نے ایک چینل کی ڈوپلیکٹ کر لی اب چینلز کی سلیکشن کا ایک سمپل سا طریقہ ہے آپ کو یا پیور وائڈ چاہیے یا آپ کو پیور پلیک ٹکسل چاہیے اگر گری سکیل ہوگا تو وہ آپ کو ڈسٹورپ کرے گا اب چونکہ ہم نے اس بلو چینل کی کاپی کے ساتھ کام کرنا ہے لہٰذا ہم اس کو بے فکر ہو کے اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں تو ہم کی بورڈ سے کی پریس کریں گے کنٹرول اور ایل پریس کر دیں گے ایل فر لیولز اب لیولز سے کیا ہوگا آپ نے یہاں پہ دیکھا یہ اس کی ہائی لائٹس کا ایریہ ہے یہاں پہ اس کی میٹ ٹون ہے اور یہاں پہ اس کا شیڈوز ہے تو یہاں سے بیسیکلی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے ڈارک پکسلز کو اس طریقے سے بڑھانا ہے یعنی جو آپ کو گری نظر آ رہا ہے یہ پیور بلیک ہونا چاہیے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے یہ جتنے بھی ٹونر ریج گری سکیل میں ہیں اس کو ہم پیور بلیک کریں گے اس طریقے سے جو آپ کا ہائی لائٹس والا اس کو بھی اندر لے کے آئیں گے اسی طریقے سے شیڈرز والے کو بھی اندر لے کے آئیں گے اور اس طریقے سے دونوں سلائٹس کو اب یہ جہاں جہاں پہ آپ کو سپارٹ نظر آ رہے ہیں یہ ہمیں نہیں چاہیے تو ہم نے چونکہ یا پیور بلیک کرنا ہے یا ہم پیور وائٹ کریں گے تو یہاں پہ سارے ٹول اسی طریقے سے استعمال ہوں گے تو یہاں سے آپ برش ٹول لے لیں اب برش ٹول سلائٹ کر کے یہاں سے ہم نے بلیک کلر لیا اپیسٹی اور فلو جو ہے وہ آپ کا ہنڈر پرسنٹ ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم دراصل اس کے اندر بلیک کلر فل کر رہے ہیں چونکہ یہاں کوئی چیز پراپر ہوگی اچھا اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہی میں اس کے قریب گیا تو یہ وائٹ سرفس کے اوپر جو ہے یہ پینٹ ہونا شروع ہو گیا اب اس کے لئے یہ ٹریک کیا ہے کنٹرول زی کرتے ہیں ہم اس کو اگر آپ نے بلیک جو ہے وہ اس طریقے سے پینٹ کرنا ہے اور بیک گراؤنڈ جو ہے وہ وائٹ ہے اس بات کو ذرا آپ غور سے سنیں چونکہ یہ ٹریک آپ کو بار بار کام آئے گا اگر آپ نے بلیک پینٹ کرنا ہے اور بیک گراؤنڈ آپ کا وائٹ ہے برش آپ نے سلیکٹ کیا کلر یہاں سے آپ نے بلیک لے لیا تو یہاں پہ تھا بلینڈنگ موڈ اب بلینڈنگ موڈ میں سے ہم کیا کریں گے اوورلے کو یہاں سے ہم سلیکٹ کر لیں گے اب اوورلے کیا کرے گا کہ یہ جو بلیک کلر ہے یہ وائٹ کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا لیکن جتنی بھی گری سکیلز کی ویلیو ہیں ان کو یہ ڈارک کر دے گا تو اب فرض کر لیں ہم نے دوبارہ سے اس کے اوپر ہم پینٹ کرنا شروع ہوئے اس طریقے سے اب فرض کر لیں ہم یہ پینٹ کرتے جاتے ہیں اور جو ہی ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو یہ دیکھیں اب بے فکر ہو کہ آپ باہر نکل جائیں گے تو وہ جو بلیک کلر ہے وہ وائٹ پہ اپلائی نہیں ہو رہا اسی طریقے سے اگر آپ نے وائٹ کرنا ہے تو اس وقت بھی آپ اوورلے کا بلینڈنگ موڈ یہاں سے سلیکٹ کریں گے اگر آپ کے وائٹ ایریے میں کوئی پکسلز ہیں گری سکیل کے تو ان کو وہ وائٹ کرے گا لیکن جو آپ کے بلیک پکسلز ہیں پیور بلیک ان کو وہ ڈسٹرب نہیں کرے گا تو اس طریقے سے ہم اس کے اوپر پینٹ کرتے جلے جاتے ہیں اب بیسیکلی آپ نے کیا کر دیا کہ آپ نے وائٹ کو پیور وائٹ کر دیا اور بلیک کو آپ نے پیور بلیک کر دیا یہ ایک فیز آپ کا پورا ہو گیا اب جب آپ کا یہ فیز پورا ہو جائے تو آپ نے کنٹرول کی پریس کر کے چینل کے اس تھامنیل کے اوپر کلک کر دینا اب جو ہی آپ نے کلک کیا تو یہ دیکھیں آپ کو مارچنگ اینٹس نظر آ رہی ہوں گی یہ دراصل آپ نے سلیکشن کر دی دوبارہ سے آپ آر جی بی کے اوپر جائیں بوم یہ آپ کے سلیکشن جو ہے وہ چینل کے ذریعے ہو چکی ہے اب اس لیر کے اوپر ہم ماسک لگائیں گے یہاں سے ہم اس کو انلاک کر دیتے ہیں جو ہی آپ نے ماسک کے اوپر کلک کیا تو اگین کیا ہو گیا کہ وہ جو ایریا وائٹ تھا وہ سلیکشن میں تھا اور وہ جو چھلی تھی وہ ہماری اس طریقے سے ہمیں نظر آ رہی ہے اس ماسک کے اوپر ماسک کو سلیکٹ کر کے یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر ایک باؤنڈری سی بنی ہوئی ہے جب آپ ایمیج کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ایمیج کے اوپر اس طریقے سے یہ باؤنڈری سی نظر آ رہی ہے یہ جو بارڈر آپ کو نظر آ رہا ہے جب آپ ماسک کے اوپر کلک کریں گے تو اس کا مطلب آپ ماسک آپ کا سلیکٹ ہو گیا ہے تو ہم نے ماسک کو انورس کرنا ہے انورس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بلیک ہے وہ وائٹ ہو جائے گا اور جو وائٹ ہے وہ بلیک ہو جائے گا یعنی جو چیز دکھائی نہیں دے رہی وہ انورس کرنے سے دکھائی دے دے گی اور انورس کرنا جو ہے فوٹو شاپ کے اندر یہ نانڈسٹرکٹیو ہے آپ کسی بھی ایمیج کو کسی بھی وقت انورس کر سکتے ہیں اس کو انورس کر کے دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی ٹپ بھی ہے اگر آپ نے کسی بھی کلر کا کمپلیمنٹری کلر دیکھنا ہو فوٹو شاپ کے اندر تو کنٹرول آئی کر لیں تو جو اس کلر کا ایکزیکٹ کمپلیمنٹ کرتا ہوگا کلر وہ آپ کو نظر آجے گا اس کلر کو آپ سلیکٹ کر کے یہاں پہ آپ نے پاس سیو بھی کر سکتے ہیں یہ صرف ایک چھوٹی سی ٹپ ہے جو بعض وقت بڑے کام آتی ہے تو یہاں پہ ہم نے سیلیکٹ کیا کنٹرول آئی کر کے ہم نے اس کو پریس کر دیا بوم یہ آپ کی سیلیکشن جو ہے وہ چھلی کی اس طریقے سے ہو چکی ہوئی ہے اسی طریقے سے اب ہم اس کو تھوڑا سا فاسٹ فاورڈ کرتے ہیں جیول کے اوپر آجاتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ریڈ چینل ریڈ چینل کا کنٹراشٹ جو ہے وہ بلیک کے ساتھ کوئی خاص نظر نہیں آرہا چونکہ یہ اگر آپ اس کا تاج دیکھیں یہ جو کلغی ہے مور کی یہ ہمیں پراپر نظر نہیں آرہی گرین کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں اس میں تو بلکل ہی اس کا تاج جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے بلو کے اوپر دیکھتے ہیں تو بلو کے اندر کافی صورتی حال بہتر ہے یعنی سارے کے سارے کلرز جو ہیں وہ ہمیں نظر آرہے ہیں اور ایک واضح ان کے اندر فرق ہے بیک گراؤنڈ میں اور فور گراؤنڈ میں تو پہلا سٹپ کیا ہوگا کہ وہ چینل جس میں کانٹراسٹ زیادہ ہے اس کو ہم ڈپلیکیٹ کر لیتے ہیں ڈپلیکیٹ کرنے کے بعد کنٹرول ایل پریس کیا یہ آپ کا سیکنڈ فیز ہے کنٹرول ایل پریس کرنے کے بعد ہم نے اس کا لیول کنٹرول کرنا ہوتا ہے یعنی ڈارک پکسلز کو ہم نے ڈارک کرنا ہے اور ہائی لائٹس کو ہم نے امپروف کرنا ہے اس طرح سے اب اگر آپ دیکھیں تو یہ آر ایڈی جو ہے وہ کافی زیادہ اس کے اندر ایمپروومنٹ ہو گئی ہے لہٰذا اس کو ہم کیا کریں گے اوکے کر دیں گے اب جب آپ نے اس کو اوکے کیا اور کنٹرول کلک کیا اس نے کیا کیا کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سیلیکشن جو تھی وہ آر ایڈی اس کی کر لی لیکن جہاں جہاں پہ گریس کیل تھے وہ اس نے سیلیکٹ نہیں کیے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اس ایمیج کے اوپر یہ تیسرا فیز ہے جب آپ کی سیلیکشن ہوگی آر جی بی کے اوپر آپ نے کلک کیا تو یہاں پہ آپ کو مارچنگ اینڈز نظر آجیں گی اس کے بعد آپ اس لیئر کے اوپر آجیں اور یہاں پہ ماسک لگا دیں جو ہی اب ماسک لگائیں گے تو اس طریقے سے یہ آپ کو نظرانا شروع ہو جائے گا آلٹ کی پریس کر کے اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو بیسیکلی اس طریقے سے آپ کا ماسک بنا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سارے کا سارا مور چاہے وہ آپ کو نظر آئے تو آخری سٹپ کیا تھا برش ٹول آپ نے سیلیکٹ کیا یہاں سے ہم نے اب چونکہ ہمیں وائڈ چاہیے چونکہ جو حصہ وائڈ ہوگا وہ ہمارے پاس رہے گا اور جو بلیک ہوگا وہ ہائیڈ ہو جائے گا تو یہاں سے ہم نے وائڈ کلر سیلیکٹ کر لیا برش ہمارا سیلیکٹ ہے مورڈ ہم اوورلے کر لیتے ہیں اب اوورلے کیا کرے گا کہ جو گری پکسلز ہیں ان کو وائڈ کر دے گا لیکن بلیک کو ڈسٹرپ نہیں کرے گا تو اس طریقے سے ہم اس کے اوپر کلک کرنا شروع کر دیں گے تو یہ آپ نے دیکھا جتنے گری پکسلز تھے ان کو وہ پیور وائڈ کرنا شروع کر دیا اس نے چونکہ ہمارا بلینڈنگ بورڈ جو تھا یہاں سے اوورلے تھا تو اس طریقے سے آپ اس کے اوپر آہستہ آہستہ جو ہے وہ پینٹ کرتے چلے جائیں گے وائڈ کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ جتنا عیسہ وائڈ ہوگا یہ ہمیں نظر آئے گا اور جتنا عیسہ بلیک ہوگا وہ ہائڈ ہو جائے گا وہ کنسیل ہو جائے گا تو یہ ایک زبردست ٹکنیک ہوتی ہے جب آپ نے ایمیجز کو اس طریقے سے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے جب آپ سمجھ لیں کہ سارے کا سارا آپ نے پیور وائڈ کر دیا تو اب آپ کے ایمیجز کے اندر یا کوئی پیور وائٹ ہے یا پیور بلیک ہے تو جب آپ کا ماسک شایئے پرفیکٹ ہو جائے تو آلٹ کی پریس کر کے دوارہ سے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ جو آپ کا ڈارک بیک گراؤنڈ تھا وہ اب وائٹ ہمیں نظر آ رہا ہے نیچے سے اب اگر آپ اس کو فرض کر لیں کنٹرول آئی کرتے ہیں ماسک کے اوپر تو یہ بھی ایک خوبصورت پیٹرن جا ہے وہ بن جاتا ہے آپ اس طرح سے بھی اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بالوں کی طرف تو میں پکسابے ڈاٹ کام کی اوپر ایمیجز دیکھ رہا تھا تو اس بچی نے مجھے بڑا ٹریکٹ کیا تو میں اس کے اوپر روک گیا میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے آج کے ٹیٹوریل میں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے یہ جو گھنگریالے بال ہیں کرلی ہیئر ان کے ساتھ ہم کسی کے سے کام کر سکتے ہیں تو اگین آپ کی ایکسرسائز کیسے ہیں سٹیپس یاد رکھ لیں پہلا سٹیپ چینلز میں جائیں چینلز میں جا کے آپ ایکسپلور کریں کہ کون سا چینل ہے جس کے اندر کانٹراسٹ زیادہ ہے کانٹراسٹ کا مطلب کہ آپ کے لائٹ پکسلز اور ڈارک پکسلز کے درمیان ایک حد فاصل ہو ایک ان کے درمیان ایک باؤنڈری ہو صاف فتہ چل رہا ہو کہ یہ کالا ہے یہ گورا ہے تو ریڈ کے اوپر کلک کیا تو اس طریقے سے ہمیں ایک باؤنڈری نظر آ رہی ہے گرین بلو تو اگر آپ بلو میں دیکھیں تو یہ ڈارک پکسلز جو ہیں وہ لائٹ پکسلز کے ساتھ باؤنڈری ان کی مل رہی ہے گرین میں بھی حد فاصل اتنی زیادہ نہیں ہے بلو سے بہتر ہے لیکن جب ہم ریڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ ریڈ پہ آپ دیکھیں تو یہ جو بال ہیں یہ کافی زیادہ وائٹ ہے تو اس طریقے سے اب ہم کیا کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ریڈ کو ڈوپلیکیٹ کرنا ہے رائٹ کیا اور ڈوپلیکیٹ کر لیا اب نیکسٹ فیس کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے کنٹرول ایل لفر لیول لیول کرنے سے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے وائٹ کو مزید وائٹ کرنا ہے اور بلیک کو مزید بلیک کرنا ہے اس طریقے سے یعنی آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے چینلز میں کہ آپ نے وائٹ کو پیور وائٹ کرتے چلے جانا ہے اور بلیک کو آپ نے پیور بلیک کرتے چلے جانا ہے تو جتنا حصہ وائٹ ہوگا وہ سلیکشن میں آ جائے گا تو اس کا مطلب کہ ہم چونکہ اس بچی کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں بیک گرونڈ سے کوئی غرض نہیں تو یہاں سے ہم اوکے کر دیتے ہیں اب میں برش لے لوں گا برش لینے کے بعد یہاں سے میں نے وائٹ کلر سلیکٹ کیا اب چونکہ میں نے بالوں کے اندر والا حصہ یعنی چہرے کو سلیکٹ کرنا لہٰذا مجھے موڈ جو ہے وہ نارمل کرنا پڑے گا تو برش جو ہے اس کا سائز میں تھوڑا انکریز کر لیتا ہوں اور اس طریقے سے میں پینٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں چونکہ وائٹ کلر جو ہے وہ آپ کا سلیکٹ کرتا ہے یعنی جتنے حصے پہ وائٹ پینٹ ہوگا اتنا حصہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا تو اس طریقے سے ہم نے بالوں کے اوپر جو ہے وہ وائٹ پینٹ کر دیا اب جہاں جہاں پہ یہ وائٹ پینٹ ہوگا اتنے حصے میں آپ کا ماسک یا وہ ویزیبل ہوگا تو بلیک کنسیلز وائٹ ریویلز جب آپ کی یہ سلیکشن ہو جائے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو آپ نے بلیک کرنا ہے یہاں سے ہم کر لیتے ہیں اوورلے یہاں سے کلر ہم لے لیتے ہیں بلیک اور یہاں سے اب ہم نے کیا کرنا ہے پیور بلیک کرنا ہے تو آپ نے دیکھا وہ جو گری سکیلز تھی گری پکسلز کو وہ پیور بلیک کرنا شروع ہو گیا لیکن جو ہی ہم بالوں کے اوپر پہنچیں گے تو وائٹ کو وہ ڈسٹرب نہیں کرے گا تو ہم بے فکر ہو کے اس طریقے سے پینٹ کرتے چلے جاتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جتنے گری ٹونز کے پکسلز ہوں گے وہ پیور بلیک ہو جائیں گے اور جتنے وائٹ پکسلز ہیں وہ ہمارے پاس بچ جائیں گے اس طریقے سے اسی طریقے سے آپ نے یہاں سے کیا تو یہ بیسیکلی ایک آپ نے رفسی سیلیکشن کر لی اب اتنے جیسے میں غلطی سے برش لگ گیا ایکس کی کے ساتھ یہ کلر چینج ہوتا ہے یہاں پہ آپ نظر رکھیں ایکس کی تو ایکس جو ہی ہم پریس کرتے ہیں تو یہ کلر آپ اس میں ریپلیس ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے تو ہم نے وائٹ کرنا ہے وائٹ کلر آپ نے سیلیکٹ کر لیا برش کے ساتھ آپ اس کے اندر آہستہ آہستہ پینٹ چاہے وہ کرنا شروع کر دیں گے آپ دیکھیں اس نے پیور بلیک کے اوپر پینٹ نہیں کیا جبکہ ہم یہاں پہ پینٹ کرنا چاہتے ہیں تو موڈ کو یہاں سے نارمل کر لیں گے اور فوٹش آپ کو بتائیں گے کہ بابا ہم نے یہاں پہ بھی سیلیکشن کرنی ہے تو اب آپ کا یہ پیور وائٹ ہو گیا اور اس کے پیچھے پیور بلیک ہے تو نیکسٹ فیس کنٹرول کلک آپ نے کر دیا جب آپ نے کنٹرول کلک کیا دوبارہ سے آپ کمپوزٹ ایمیج کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کے تمام بال جو کرلی تھے وہ سیلیکٹ ہو چکے ہیں اس ایمیج کے اوپر آئیں اور یہاں پہ ماسک لگا دیں جو ہی آپ نے ماسک لگایا تو وہ سارے کا سارا جو بیگراؤنڈ تھا وہ ریموو ہو چکا ہے اب اس کے پیچھے ہم کوئی بیگراؤنڈ لگاتے ہیں فرز کلے ہم نے یہاں سے سالیڈ کلر سیلیکٹ کیا ریڈ اس کو ہم ڈریک کر کے نیچے لے آتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ایمیج تھا کتنے خوبصورت طریقے سے وہ جو کرلی بال تھے وہ بیگراؤنڈ سے ریموو ہو گئے اب یہاں پہ آلٹ کی پریس کر کے ہم ماسک کے اوپر کلک کرتے ہیں یا آپ ڈریکٹ یہاں پہ بھی کام کر سکتے ہیں اگر آپ کا ماسک یہاں سے سلیکٹ ہے تو اب جو ایریاز آپ چاہتے ہیں کہ ان کو آپ امپروف کریں برش کے ساتھ آپ کیا کریں گے چونکہ جتنا حصہ نظر آرہا ہے وہ وائٹ ہے لہٰذا ہم یہاں پہ کیا کریں گے وائٹ کلر کے ساتھ پینٹ کرنا شروع کر دیں گے تو کہیں یہ اگر تھوڑا بہت ماسک کے اندر فلاہ رہ گیا ہوگا تو وہ آہستہ آہستہ ریموو ہو جائے گا اس طریقے سے تو باقی اس کی فنشنگ ہوتی ہے جیسے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چھوٹا سا ایک ایریہ چاہے اس طریقے سے یہ رہ گیا ہے اس کے اوپر آپ لیئر کریئٹ کریں ایس پریس کریں اس فرسٹم ٹول اب چونکہ اتنے ایریہ کافی کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں تو ہم یہاں سے کچھ سیمپل لیتے ہیں اور یہاں سے سیمپل لینے کے بعد یہاں سے ہم کر لیتے ہیں کرانٹ اینڈ بیلو یہاں سے ہم نے سیمپل دیا اور اتنے حصے میں ہم نے کیا کر دیا کہ وہی بال جو تھے وہ ہم نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا تو اس طریقے سے آپ کمپلیکیٹڈ بالوں کو چینلز کے ذریعے بھی سلیکٹ کر کے نئی لیئر کے اوپر نئے بیکراؤنڈ کے ساتھ آپ ڈسپلے کر سکتے ہیں تو یہ تھا پارٹ ٹو جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ چینلز کے ذریعے ہم کس طریقے سے بیکراؤنڈ کو ریموف کر سکتے ہیں اس سے نیکس ٹیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ایمیج کے منیو کے اندر کیلکولیشن کا بٹن ہے یہ دراصل کیا کرتا ہے اس کے اندر بھی چینلز کی ہی گیم ہوگی لیکن یہاں پہ ہم ایک چینل کے اندر کام کر رہے تھے اب کیلکولیشنز میں کیا ہوگا کہ اس میں ہمارے دو چینل ہو جائیں گے یعنی ہم بلو اور گرین کو مکس کر کے ایک نیا ریزلٹ بنائیں گے یا بلو اور ریڈ کو مکس کر کے ایک نیا ریزلٹ بنائیں گے تو اٹس ویری انٹریسٹنگ یعنی یہ اس سے بھی زیادہ بابر فول ہے سلیکشن کے لیے پارٹ ٹری میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیلکولیشنز کے ذریعے فوٹو شاپ میں کس طریقے سے سلیکشن ہو سکتی ہے اور کس طریقے سے ہم بیگراؤنڈ کو ریموف کر سکتے ہیں تینکیو ویری مچ